کنار ہونا چاہو چار شرطوں کی تقمیل کر لو ہمارے حبیب کا دامن تھام لو ایمان کے ذریعے سے تعظیم کے ذریعے سے نصرت کے ذریعے اتباع کے ذریعے چاروں کام تمہارے کرنے کے ہیں جب تم کر لوگے تو پھر فلا والے بن جاؤگے کامیابی والے بن جاؤگے تو اب یہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی کیسے سرکار دعال علیہ السلام کے یہ چاروں حقوق ودا کیا آج حقوق کی بات بہت ہوتی ہے ماں باپ کے یہ حقوق ہے میاں بی بی کے یہ حقوق ہے اور اساتدہ کے یہ حقوق ہے انسانوں کے یہ حقوق ہے مالکوں کے یہ حقوق ہے حکمرانوں کے یہ حقوق ہے فرما رواوں کے یہ حقوق ہے مملکت کے یہ حقوق ہے ملازمت کے یہ حقوق ہے الغرض حقوق کا ایک تسلسل ہے لیکن سب جو سب کو بحث میں لائے جا رہا ہے کبھی اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ اللہ کے وہ رسول جو اللہ کے حقوق سکھائے بندوں کے حقوق سکھائے باپ کا ماں پر اولاد پر کیا حق تھا پتا نہ تھا اولاد کے ماباب پر کیا حقوق تھے پتا نہ تھا مصطفیٰ نے بتایا تو پتا چلا حقوق سب کو دلانے والے مصطفیٰ کے ہم پر حقوق کتنے ہیں کیا ہیں اس پر بھی ہم نے غور کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب کے امتیوں پر بنیادی چار حقوق ہیں پہلا حق یہی ہے کہ آپ پر ایمان لائے جائے دوسر حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے تیسر حق یہی ہے کہ آپ کی نسرت دفاع کیا جائے چاہتا یہ کہ آپ کی اتباع آپ کے حکام کی تابداری کی جائے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب دو جہاں علیہ السلام کو اپنے حکام کا مبلغ بھی بنا جا ہے مقنن بھی بنا جا ہے کوئی بھی قانون اسلام کا آپ دیکھیں گے سرکار کی تعلیم کے بغیر اس کی تکمیل لکھی ہی نہیں گئی کوئی بھی مسئلہ لے لیں سبھی جانتے ہیں کہ سونا حرام ہے مردوں کے لئے حرام ہے ریشم حرام ہے گتہ ناجائز حرام کہاں قرآن میں آتی گتہ انسان کے لئے کھانا حرام ہے شیر حرام ہے جیتا حرام میں نہیں کھا سکتے کہاں ہے اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے اللہ پاک نے تفصیلات نہیں بیان کی حبیب پاک کو رکھ دیا میرے یہ مصطفیٰ میرے حبیب ہیں میری رضا اور میری عدم رضا کیا ہے میرے مصطفیٰ بتائیں گے ان سے بابستہ ہو جاؤ گے تو حلال و حرام کا علم ہوگا جائز و ناجائز کا علم ہوگا فرض و واجب کا علم ہوگا مصطحب اور سنت کا علم ہوگا مبا اور مکرو کا علم ہوگا الغرض ہمارے حبیب ہی یہ سب کچھ تمہیں بتائیں گے چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے احکام کی تبہین فرمائی ہے اور یہی نہیں سرکار دوالم علیہ السلام پر ایمان اس طرح رانا چاہیے قرآن کہتا ہے اے لوگو کسی مسئلے میں دو عادل لوگوں کو اپنا گبا بنا لو قرآن نے کہا کسی بھی مقدمے میں کہ اس میں دو قابل اعتماد لائق بھروسہ پرہزگار گواہ ہونی چاہیے قرآن نے نصاب دیا اب قرآن میں کوئی ترمیم کرنے والا ہے اگر اسے خلاف کوئی فتوہ دے گا تو مسلمان نہیں رہے گا واش حدو زوائی عادل منکم زوائی ہے دو عادلوں کو گواہ بناو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ ہے اقدس میں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑے کی خریداری کا معاملہ فرمایا رقم ادا فرما دی وہ کہنے لگا کہ ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں اس سے زیادہ قیمت کسی نے دینے کا اس سے تذکرہ کیا تو کہا کہ میں نے حضور سے یہ معاملہ کیا ہی نے انکار کر دیا اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ اگر ایسی بے ہو بھی ہے تو کوئی گواہ پیش کر دیں دیگر صحابہ اکرام کی نظر پڑی سبوں نے کہا کہ حضور سے کیا بحث کر رہا ہے تو کہہ میں لگا مجھے گواہ چاہیے وہاں ایک صحابہ بھی پہنچے خزیمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام مبارک ہے کہنے لگے انا اشہدو علا انہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بایاعاکہ میں نے اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب میں تجھ سے یہ بیعہ کی یہ یہ معاملہ کیا ہے یقیناً سرکار نے خریداری فرمایا تو نے بیٹا ہے سرکار کے ہاتھ میں اس بات پر گواہ ہوں اس نے گواہی کا مطالبہ کیا آپ نے گواہی دے دی مسئلہ تو وہاں ختم ہو گیا سرکار نے فرمایا یا خزیمہ تو کیف شہیدتا ولم تحضر اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے تم نے گواہی کیوں کر دی تو عرض کیا یا رسول اللہ انا اصدقوکا فی خبر السما یا رسول اللہ آسمانوں کی خبر آپ دیتے ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں فکیف لا اصدقوکا فی حادل آرابی اس آرابی کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ بے ہو گئی ہے تو پھر مجھے تصدیق میں کونسی چیز رکاوٹ بنی ہے میں اسی لیے کہا اسی بنیاد پر میں نے یقین سے کہا کہ سرکار نے بیچا سرکار نے خریدا ہے تو نے بیچا ہے جس زبان سے ہم نے اللہ کے ایک ہونے کو سنا مان لیا اللہ کو ہم نے دیکھا ہے ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ہم نے اپنے عقیدوں کو چھوڑا صرف آپ کے فرمانے پر ہمیں آپ نے بتایا کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں دے سکتے بتوں کی پرستش نہ کرنا یہ کعبہ جو بھی پتھروں کا گھر ہے آپ نے فرمایا یہ خدا کا گھر ہے نہ وہاں کتبہ تھانا تختی تھی آپ نے فرمایا تو ہم نے مان لیا اللہ کے ایک ہونے کو آپ کے فرمانے پر ہم مان چکے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں اٹھائے گا آپ کے فرمانے پر ہم مان چکے جنت کے حق ہونے کو مان لیے اسی بنیا پر میں نے تصدیق کی اللہ کے پیارے حبیبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے سلورے کونین علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بعد من شہیدہ لہو خزیمتو فہو حسبہو اے میرے صحابہ یہ خزیمہ کو دیکھ لو سرکار نے کھڑا کیا تمام جماعتیں صحابہ میں اب حضرت خزیمہ کی نزبت اعلان کر دیا سنو تم نے قرآن میں سنا کسی مسئلے میں کتنے گواہ چاہیے زبائی عدلی منکم دو گواہ چاہیے اب سنو میرا اختیار یہ ایک خزیمہ کسی مسئلے میں گواہی دیتے ہیں فہو حسبہو پس یہ کافی ہے اور گواہی کو ملایا نہیں جائے گا کسی کی شہادت کو شامل نہیں کیا جائے گا زمیں شہادت کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دونوں کے لئے کافی ہے اللہ کے حبیب نے اختیار سے فرمایا آج تک کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری اٹھاؤ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے وسال اقدس کے بعد قرآن جمع کیا جا رہا تھا ایک آیت قرآن کریم کی تلاش کیے صرف ایک صحابی کے پاس ملی حضرت خزیمہ کے پاس تحریری شکل میں تو ایک نکم از کم دو کے پاس ہونا ضروری سمجھا جا رہا تھا یہ تیہ کر لیا گیا تھا حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ان کے پاس اکیلوں کے پاس ہے تو دو تو کم سے کم ہونا تھا سبوں نے یاد دلایا کہ یاد نہیں ہے یہ وہی خزیمہ ہیں آقا نے فرمایا من شہیدہ رہو خزیمہ تو فوازمو خزیمہ جس کی گواہی دے وہ کافی ہے خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے بس ہم کو عامل کرنا ہے قرآن میں اس لیے کہ خزیمہ کی گواہی دونوں کے قائم مقام ہے دونوں کے برابر ہے آپ دیکھیں ایمان لایا جائے سرکار پر تو کشان کے ساتھ لایا جائے وہ رسول کریم علیہ السلام قرآن کے مضامین کو کھولنے والے ہی نہیں ہیں اقمی طرف سے خدای اختیارات کے جو حامل ہیں جس چاہے حکم کو آپ الہیدہ بتا عطا کر دیں جس چاہے حکم میں استثنائی شکل پیدا فرما دیں یہ شان والے حبیب کے حمومتی ہیں کتنا اللہ پاک کا ہم پر لطف و کرم ہے تو صحابہ انہی حقیقتوں کے ساتھ سرکار کو مانتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرورے کون علیہ السلام کی نزبت ان کو کبھی شبایا ہو اللہ کے پیارے حبیب تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دست مبارک میں سونا ہے ایک میں ریشم ہے فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو یہ دونوں چیزیں میں اپنی امت کے مردوں پر حرام کر دیتا ہوں اور عورتوں کے لئے جائز کر دیتا ہوں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار قرآن میں تو اس کی حرمت و حلت کا بیان نہیں آیا آپ کیسے فرما رہے ہیں یقین دیکھو صحابہ کا سرکار نے فرمایا یہ ریشم سونا مردوں کے لئے حرام کرتا ہوں امت کی عورتوں کے لئے حلال کرتا ہوں سبوں نے سر جھکایا میرے آقا اللہ کے فرامین کو آپ سمجھانے والے بھی ہیں اپنے سے قوانین دینے والے بھی ہیں آپ جو فرمائے سر تسلیم ہم خم کرتے ہیں بس سر و جشم قبول کرتے ہیں قبول کر لیے یقین دیکھئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا کس طرح کے سونے کے کنگن آئے مالِ غنیمت میں حضرت فاروق اعظم کے پاس لائے گیا حضور ایران فتح ہو گیا مالِ غنیمت آپ کے پاس پیش ہے آپ تقسیم فرمائیں اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم کے مطابق تقسیم ہو جائے سارے کے سارے مجاہدین میں تقسیم کس طرح سے کیا جائے فاروق اعظم رضی اللہ ان کی پاس دب رکھا گیا آپ تلاش کر رہے ہیں ٹٹول رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا تلاش فرما رہے ہیں فرمایا کہ میں کس رائے ایران کے سونے کے کنگن کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں پورے سامان کو سامنے رکھ کر تلاش کیا سونے کے کنگن لوگوں نے کہا کہ وہ سونے کے کنگن اس میں ہے کہہ کر آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا اگرچہ کہ ایران میں نہیں آیا تھا مگر میرے مصطفیٰ کا فرما مجھے یاد ہے حجرت کے موقع پر سرکار مکہ مکرمہ سے مدین پاک تشریف لا رہے تھے ادھر دشمنوں نے اعلان کیا تھا سرکار کو جو بھی شہید کر دے گا ماذ اللہ اس کو سونے کا انعام دیا جائے گا تو حضرت سراخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہ مال کی حرس میں غربت کی ودا سے پیسے مل جاتے اس لالچ میں سرکار کا تعاقب کرنے لگے صدیق اکبر نے عرض کیا حضرت دشمن پیچھے آ رہا ہے فرمایا فکر نہ کرو ابو بکر ہمیں کوئی تک فکر کی ضرورت نہیں ہے سرکار دشمن بالکل قریب آ گیا اللہ کی حبیب نے مڑ کر فرمایا یا عرضو خزیح اے زمین اس کو پکڑ لے صحیح بخاری میں حدیث ہے کھولے کے قدم دھسنے لگے پتھریلی زمین ہے قدم دھس رہے ہیں سراخہ بہت ہی پریشان ہو کر معافی آقا کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں درخواستے التدہ درخواستے التدہ کرتے ہیں آقا معاف کر دیں پروانے معافی عطا فرما دیں رسول رحمت علیہ السلام کی شانِ افو و درگزر تو دیکھو اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے حجرت سرکار نے کی ہے تو مجبور ہو کر نہیں کی ہے اختیارات والے مصطفیٰ حجرت فرما رہے ہیں مجبور ہو کر نہیں کی ہے حجرت کر رہے ہیں زمین کو حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لے تو زمین پکڑ لیتی ہے تحقیقی مطالعہ کرنے والوں حجرت کے پس منظر میں اور پیش منظر میں غوتہ زنی کرنے والوں صفحاتِ سیرت کو کھنگا لو عشق و محبتِ مصطفیٰ کے جام پی پی کر سرکار مجبور ہو کریں